بسم اللہ الرحمن الرحیم تمامی اب آپ باواز بلند پڑھئیے محبتوں کے ساتھ سٹیج سے اینڈ تک کوئی زبا خموش نہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہ ٹائم کے اختصار ہے ہم نے اپنے ٹائم پر محفل اختتام کرنی ہے اب ٹائم کے اختصار ہے آپ لوگوں نے محبتوں کا اظہار کرنا ہے تاکہ اپنے ٹائم پر محفل اختتام پذیر ہو محبتوں سے صلی اللہ علیہ وسلم مقدر جگہ نے حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں ہر بندہ کا حضور کی آمد محبتوں سے اپنے زبانوں کو ہلائے حضور آگے ہیں حضور آگے ہیں اے دنیا کے شاہو تمہیں کیا میں سمجھوں اے دنیا کے شاہو تمہیں کیا میں سمجھوں عزت بڑھانے جی عزت بڑھانے حضور آگے ہیں حضور آگے ہیں حضور آگے ہیں رکی اٹھنے جب تو ایوب بولے رکی اٹھنے جب تو ایوب بولے میرا گھر بسانے میرا گھر بسانے میرا گھر بسانے حضور آگے ہیں حضور آگے ہیں محبتوں سے بولیو سبان اللہ بس میں ایک چھوٹا سا آقا حضور کی محبت کا واقعہ ارض کر کے اپنا جو پانچ سات منٹ ہے ان کے اندر یہ اپنی آلزی کو پورا کرتا ہوں محبت سے بولیو سبان اللہ بنی اسرائیل کے ایک شخص ہے جی گھونہ گار ہے بڑا خطہ گار ہے بدگار ہے خوت ہو گیا لوگوں نے اٹھایا کولے کے ڈیر پہ پھینک دیا اللہ تعالی کا آرڈر آگے حضرت موسیٰ قلیم اللہ پاک کہ موسیٰ فلان علاقے فلان بس کی فلان کریے میں جا میرا ایک نیک بندہ ڈیر پہ پڑا ہوا ہے اس کو اٹھا اٹھا کے غسل دے کفن پینا جنادہ پر دفن کر آپ اس علاقے پہ پہنچے کریے میں پہنچے جا کے پوچھا کہ یہاں پہ اللہ کا پیارا لڑلہ کون مرا ہے لوگوں نے کہا جی یہاں پہ اللہ کا لڑلہ تو کوئی نہیں مرا اللہ کا پیارا تو کوئی نہیں مرا ایک گناہگار بدکار سیاکار جس کی دو سو سالہ زندگی گناہوں میں گدری ہے دو سو سالہ زندگی میں گناہ کرتا رہا نافرمانیاں کرتا رہا گناہ پہ گناہ کرتا رہا بدکاریاں کرتا رہا ہم نے اسے اٹھا کے دیر پہ پھینک دیا موسیٰ قلیم اللہ نے عرض کیا ربا تو کہتا ہے میرا یار ہے لوگ کہتے ہیں گناہگار ہے اللہ اللہ موسیٰ قلیم اللہ پاکر ذکرتے ہیں یا الہ 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 مل تو کہتا ہے میرا مابو بندہ ہے تو کہتا ہے میرا یار ہے لوگ کہتے ہیں گناہگار ہے رب نے فرمایا اے قلیم اللہ پہلے جو فرمایا وہ کر اس کو پہلے اٹھا اس کو غسل دے کفن بینا جنادہ پر دفن کر اور پورے علاقے میں اعلان کر دے کہ جو جو اس کا جنادہ پڑے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت اتا فرما دے گا اے موسیٰ قلیم اللہ اعلان کر دے جو جو اس کا جنادہ پڑے گا وہ جنتی ہے وہ بخشا ہوا ہے آپ نے اعلان فرما دیا لوگ آگے مجمع جمع ہو گیا پورا علاقہ جمع ہو گیا علماء بھی آگے مفتیان بھی آگے سارے لوگ جب آگے جنادہ پڑا گیا جنادے کے بعد جب لوگ مو دیکھنے کے لیے آگے بڑے مو تو دیکھیں یہ کون اللہ کا پیارا ہے کون اللہ کا لادلہ ہے کون اللہ کا نیک بندہ ہے جب لوگوں نے دیکھا یہ وہ ہی والا گناہ گار ہے جس کو لوگوں نے خود اٹھا کے گونے کے ڈیر پہ پھینکا تھا وہ عرض کرنے لگے اے قلیم اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے دو سو سال دو سو سالہ زندگی گناہوں میں گدارنے والے کا جنادہ پڑنے سے اللہ جنت اتا کر رہا ہے اللہ بخشش دے رہا ہے جناب موسیٰ قلیم اللہ نے عرض کیا ربہ لوگ سوال پہ سوال کر رہے ہیں اب تو بتا اس نے کون سا اچھا عمل کیا یا اللہ اب تو بتا اس نے کون سا اچھا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے تُو نے اس کو اتنا مقام دی آئے رب نے فرمایا اے قلیم ایک دل یہ ترات پڑھ رہا تھا ترات کی تلاوت کرتے کرتے اس کے سامنے میرے سونے معبوب کا نام محمد آ گیا اس نے میرے سونے معبوب کے نام کو چومہ سینے سے لگا لیا آنکھوں سے لگا لیا ایک دلیم اس نے میرے موسیٰ معبوب کے نام سے پیار کیا ہے ہم نے اس کی کناگاری کو نہیں دیکھا اپنے معبوب کی یاری کو دیکھا ہے پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ نہ پوچھو کہ کیا آگے ہمارے محمد نہ پوچھو کہ کیا آگے ہمارے محمد شگیدو شدا آگے ہمارے محمد شگیدو شدا آگے ہمارے محمد بڑا آسان جملہ میں ارد کر دیتا ہوں ہر بندہ اس پہ بولے گا ہر بندہ زبان لائے گا جملہ یہ اکے لگاتے گے نارا یہ ایمان والے محمد محمد ہمارے ہر بندہ بولے جید محمد ہمارے بڑی شان والے محمد محمد اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا آپ کو سننا قبول فرمائے ہمارے مرشد کریم کا سایہ اللہ تعذیر ہمارے سوروں میں سلامت رکھے اس لیے کہ پونے ایک وجہ میں آپ نے ختام ہونی ہے اللہ تمامی قادری کو قبول فرمائے وآخر دعوائی الحمدللہ رب